تو چلیے آج کیسے ویڈیو میں ہم جانتے ہیں ڈیفرنس بیٹویں ڈیڈیشل ایکسی کیوٹی میجیسٹیٹ جو ڈیڈیشل میجیسٹیٹ ہوتا ہے اس کا کام افنس ہونے کے بعد میں شروع ہوتا ہے افنس سے پہلے اس کا کوئی بھی رول نہیں ہوتا کیونکہ اگر ڈیڈیشل میجیسٹیٹ کا رول افنس سے پہلے کرتے ہیں تو وہ بندہ کوٹ میں جا کے پروسیجر جو ٹرائل انکوائری وہ کنڈکٹ کروائے گا یا افنس سے پہلے کوئی انویسٹیگیشن یا کوئی اور ٹھنگ جیسے کسی کریمنل پہ نظر رکھنا اسے مونیٹر کرنا کیجئے کوئی کام یا کوئی اپراد نہ کر دے تو کیانا اس کا کام ایسے تو مکس ہو جائے گا تو اس کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے ایک کام میں دو کام ہوتا ہے جو کیا انکوائری اور ٹرائل اس کے بعد سجا سنانا اگر بندہ کریمنل پایا گیا ہے نہیں تو باعجت بری کرنا یہ کام ہے جیڈیشن میجیسٹیٹ صاحب کا تو اب آ جاتے ہیں ایسی ٹوٹی میجیسٹیٹ صاحب ہے ان کا کام افنس ہونے سے پہلے ہوتا ہے اور جب جیڈیشن میجیسٹیٹ سجا سنا دیتے ہیں ان کے بعد بھی یہ میجیسٹیٹ صاحب پچر میں آ جاتے ہیں جی ہاں تو افنس ہونے سے پہلے یہ کسی بھی بندے سے ایک باؤنڈ سائن کروا سکتے ہیں کہ ایک سال یا تین سال کے لیے آپ سوسائٹی میں شانتی بنائے رکھے گے اور اپنا ایک گوڈ بیہیویر دکھائیں گے سبی کوئی بھی شکیتنا ہمارے پاس نہ آئے کہ آپ کوئی اپراد کرنے والے ہو یا آپ نے کوئی اپراد کر دیا ہے اس پروویجن کو ہم لوکل لینگویج میں سیون ففٹی ون یعنی کی ساتھ کونجا کی سیکشن لگا کے کسی بھی بندے کو اٹھانا بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد یہ لاجمی ہوتا ہے ایگزیکیوٹی میجیسٹریٹ کے سامنے جب پیشی لگتی ہے کہ وہ انہیں باؤن سائن کروا کے اسی وقت شور دیں کیونکہ ابھی اس وقتی نے کوئی اپراد نہیں کمیٹ کیا ہے اسے صرف شک کے ادار پہ بلایا گیا ہے اور جب جوڈیشن میجیسٹریٹ صاحب سجا سنا دیتے ہیں اس کے بعد ایگزیکیوٹی میجیسٹریٹ کا کام جیسے کی ان کا نام سینٹنس کو ایگزیکیوٹ کروانا ہوتا ہے تو یہ ہے ہمارے دونوں میجیسٹریٹ صاحب کے بیچ کا ڈیفرینس گڈیشن میجیسٹریٹ اور ایگزیکیوٹی میجیسٹریٹ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جی دھنے بات